عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرینِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرینِ گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اس پر تفسریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا گورکشکوں نے گورکشک کے نام پر ایک مرتبہ پھر دہشتگردانہ کاروائی کی ہے محمد شاکر کی بے رحمی سے پٹائی ہوئی ہے اور بھنگال میں ایک مرتبہ پھر بی جی پی کو جھٹکا لگا ہے بلیک اور وائٹ فنگس اس وقت بہت زیادہ قہر مچائے ہوئے ہیں دہلی بارڈر پر یومی سیحہ منانے کے لیے متعدد کسان مالوہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور بڑے پیمانے پر کرنے کے بات سامنے آ رہی ہے وہ کونسا گاؤں ہے جس میں ایک ماہ کے دوران تین سو دو بچے کرونا ویرس سے متاثر ہوئے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے میں آپ کو فیس بک کے خلاف عوامی کریک ڈاؤن کس طرح کیا گیا اور ایک غیر مسلم خاتون کس طرح سے جو مسجد اقصہ کی حفاظت کی بات کر رہی ہے اور بہت سارے ویڈیو سے ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوستو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے اور نیچے تفصیلات دی جا رہی ہے ناظرین اگرامی آئیے بات کرتے ہیں اس وقت پہلی خبر کی اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مظالم کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے کرونا وبا کے دوران میں ہندو توہ پسند دہشتگرد افراد کس طرح سے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ کوئی موقع ہاتھ سے جانی نہیں دے رہے ہیں وہ تازہ ادھر آٹھ دنوں کے اندر پیش آئے معبلنچنگ مسلمانوں کو مارنا اور پولیس حراست میں مسلم نوجوان کی موت اور پھر آج جو خبر آئی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے اور بہت سارے سوالات اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے جہاں ناظرین اگرامی تازہ معاملہ مراد آباد سے سامنے آیا ہے جہاں خود کو گورکشک گائے کے محافظ بتانے والے ایک گروپ نے مسلم نوجوان محمد شاکر کی اس قدر بے رحمی کے ساتھ پٹائی کر دی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے اس پر گوکشی کا الزام لگایا حالانکہ میڈیا ذرائع سے موصل ہو رہی خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ شاکر کے پاس جو مویشی خریدے گئے تھے اس کی رسید ان کے پاس موجود تھی موصلہ خبروں کے مطابق شاکر گوش کی نقل و حمل اور فروخت کا کام کرتا تھا اور اس کے پاس اس کی رسید بھی تھی جب اس آئنکل پر گوش لے کر کہیں سے آ رہا تھا تو یہ گروہ نے اسے راستے میں گھیر لیا اس گروہ کی رہنمائی کرنے والا شخص خود کو گو رکشک کہہ رہا تھا جبکہ وہ گائے کے نام پر دہشتگرد بنا ہوا ہے وہ ایک کس وقت کلنگ بن چکا ہے سماج کے لیے اور یہ گو رکشک اس وقت گو بھکشک ہو چکے ہیں یوپی پولیس نے محمد شاکر کے بھائی کی شکایت کی بنیاد پر حملہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے حالانکہ ابھی تک کسی کی گریفتاری عمل میں نہیں آئی ہے تاہم ملزمان نے متاثرہ شخص محمد شاکر کے خلاف جوابی مقدمہ بھی درج کر دیا ہے اور اس پر جو الزامات آئید کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جانوروں کو مارنا کرنا انفیکشن پھیلنے کی امکان کی طور پر کام کرنا اور کوویڈ لاکڈون رہنمہ خطوط کی خلاف ورزی کرنا وغیرہ وغیرہ بے گئے بناظرین اگرامی اس وقت جو ویڈیو پھیل رہی ہے اس میں یہ گو رکشک نامی دہشتگردوں کا ہندو توہ گنڈوں کی کس طرح سے دہشتگرد عام ہو رہی ہے وہ آپ لوگ جان سکتے ہیں اگر شاکر نے کوئی غلطی کی بھی ہوگی تو یہ کام گو رکشک دہشتگردوں کا نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو پٹائی کرے اور بھرے بازار میں اس پر دہشتگردانہ کاروائی کرتے ہوئے اس کو زخمی کر دے ان کی تو ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پولیس کو اطلاع کرتے ہیں اور پولیس جو ہے آگے جا کر کی جو کاروائی ہو سکتی تھی کر سکتے اگر کرونا گائیڈ لائن کے خلاف فرضی ہوتی یا وہ غیر قانونی طور پر نقل و حمل کا کام کر رہا تھا گوش وغیرہ کا تو یہ گو رکشک نامی دہشتگردوں کو کس نے اس وقت آثورٹی دے دی ان کو کس نے یہ ساری چیزیں دے دی کہ وہ خود روکے ان پر جو ہے ظلموں ستم کرے اسے حالات میں یو پی میں جس انداز میں مسلمانوں کے خلاف جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور پولیس کا جو اس میں کردار نظر آ رہا ہے اور اس پر پوری طرح سے یہاں کی حکومت جو خاموش بے ٹی وی ہے اس سے جو ہے اس وقت پوری طرح سے تفسریں نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں وارس اپ میں پھیلنے والے ٹیوٹر وغیرہ میں شیر ہونے والے سوشل میڈیا میں جو تفسریں ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت مکمل طور پر پورا نظام مسلمانوں کے خلاف کاروائی کرنے ان پر ظلم و ستم کرنے کے لئے ایک جا ہو چکا ہے اس طرح کے الزامات اس وقت یو کی حکومت پر لگ رہے ہیں ناظرین اگرامی آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اور ظلم و ستم کرونا کے نام پر ٹیسٹنگ کے نام پر یہ بی جے پی کی حکومت کے زیر انتظام کرنے کام کرنے والے لوگ کی اس طرح جو ہے دہشتگردی اور ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں اس ویڈیو سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم روک روک کر کر یہ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے یہ بنگلورو کے ناغرات پیش سے جو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کچھ لوگ ہیں ایک نوجوان کو بری طرح سے مار رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بی بی ایم پی سے آئے ہوئے کچھ لوگ تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی بی ایم پی سے نہیں کچھ عام لوگ تھے بہرکائف اس وقت جن لوگ نے دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے بی بی ایم پی کے آفیشلز ہیں اور وہ راہ چلتے لوگوں کو روک روک کر کے ان کو ٹیسٹنگ کے لیے سواب نکال رہے تھے ایک نوجوان نے ان کو سواب دینے سے منع کر دیا ظاہر سے بات ہے کہ آپ بیمار نہیں ہیں ہم آپ کے پاس کسی بھی طرح کی سمٹمز نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے جو ہے راستے میں چلتے ہوئے یا کہیں بھی بیٹے ہوئے شخص کو زبردستی سواب نکال کر کے ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں ایسے میں اس نوجوان نے جب منع کیا تو دیکھیں کہ یہ بی بی ایم پی کے آفیشل جو اپنے آپ کو بتا رہے تھے وہ کس طرح سے ایک نوجوان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ حالات بن چکے ہیں ناظرین اگرامی اس ویڈیو کو وائرل کرتے ہوئے بھی حکومت کو بتانا چاہیے کہ آپ کے انڈر میں کام کرنے والے یہ آفیشل جو اپنے آپ کو کچھ اٹیک لگا کر کے سامنے آ جاتے ہیں کہیں پولیس ظلم و ستم کرتی بھی نظر آتی ہے تو کہیں بی بی ایم پی اور کہیں کلیکٹر آپ ہم نے دو کلیکٹر آج ہم نے خاتون کلیکٹر کی یہ دیکھی کل ہم نے جو ہے ایک اور کلیکٹر کی بھی ظلم و ستم دیکھی تھی جو دھوائے خریدنے جا رہا تھا اس نوجوان کو مارنے کی اور آج یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ جو ہے عام عوام کو جینے نہیں دے رہے ہیں لوگ ہر طرح سے کرنا کے نام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے ناظرین اگرامی میں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کی لاش کی کیا حیثت ہو چکی ہے اس وقت گورنمنٹ کی نظر میں ایک آدمی کو لائے جاتا ہے اور کچھرا پھینکنے والی گاڑی پر اس کی لاش کیس طرح پھینکی جاتی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ منظر دیکھ لیں یعنی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ ایک ووٹر ہیں آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک آپ ایک ووٹر ہوتے ہیں تو بی جی پی اور باز لیٹروں کے پاس آپ ایک ہندو ہیں ایک مسلمان ہیں جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کچھرے کے ڈبے سے بھی جو ہے بتر ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ایک انسان کی لاش کے ساتھ اس طرح کا بڑھتاو انتظامیہ کی جانب سے ممکن ہے لیکن انڈیا میں یہ ممکن ہے یہ تمام تصویریں ویڈیوز انڈیا کی اس نئی انڈیا کی تصاویر ہیں جو آپ کو یہ بیان کرتی ہیں کہ ڈیجیٹل انڈیا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہندوستان ترقی کر رہا ہے یا پھر جو ہے وہ بربادی کی جانب بڑھتا ہوا جا رہا ہے اس کا اندازہ ان ویڈیوز کو جو گشتا دو تین دنوں اس میں پرائم ٹائم میں آپ کو ظلم الستم کی بتا رہا ہوں وہ دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا واقعی بھارت ترقی آفتہ کہلانے کے لائق ہے یا پھر جو ہے وہاں پر انسانیت مر چکی ہے اور ہر طرح کے شعبے سے وابستہ لوگ اس وقت ظلم و ستم کر رہے ہیں اور عوام کو لوٹ رہے ہیں اس بات کو مان کر کے چلنا پڑے گا یہ بھارت کی ایک ایسی نئی بھیانک تصویر ہے جو اگلی نسلوں کو یاد رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں اور شاید آئندہ آنے والی نسلوں کو لوگے تصاویر دکھا کر کے بتائیں گے کس طرح بھی بھارت میں ہوا کرتا تھا یا ہوتا رہا ہے یا آئندہ جا کر کے نہ جانے اور کس طرح سے جو اس سسٹم بگڑ سکتا ہے عزین اکرامی آئیے کچھ تصاویر میں آپ لوگ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں جس کو میڈیا نہیں دکھا رہا ہے اس لئے نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ مسلم کنٹریز سے آئے ہوئے آکسیجنز ہیں اور بیس میٹرک ٹن کنٹینرز آکسیجن لے کر کے آئے لیکویڈ میڈیکل آکسیجن لے کر کے آئے ہوئی ہے اور سات سو ساٹ آکسیجن سیلینڈرز اس وقت جو ہے بہرین سے آئے ہوئے ہیں جس میں دس آکسیجن کنسنٹریٹرز بھی ہیں لیکن آپ کو کوئی نہیں دکھا رہا ہے اس لئے نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ جو ہے یہ جو بھی آئے ہوئے ہیں قطر اور مسلم کنٹریز سے آئے ہیں اور وہ لوگ جو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو ہندو طوا کہتے ہیں مسلم کنٹریز کے خلاف بولتے ہیں مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں سارے تصاویر اگر دکھا دیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ مسلم کنٹریز کی وائی وائی ہوگی لہٰذا میڈیا بھی نہیں دکھا رہا ہے اور کوئی اس پر کوئی تفسرہ بھی نہیں کر رہا ہے یہ وجہ میں نے سوچا کہ کم سے کم میں تو یہ تصاویر آپ لوگ کے سامنے رکھ کر کے بتاؤں کہ بھائے ابھی تک جو ہے خلیج ممالک اور عرب ممالک اور مسلم ممالک سے ہندوستان کو آکسیجن اور دیگر طبیعالے کی امداد لگاتار جاری ہے ناظرین اگرامی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں کچھ خبروں کے جانے مغربی بنگال میں تنمول کانگریس کے برسرے اختیار ہونے کے بعد بی جے پی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور لگاتار جھٹکے لگ رہے ہیں جہاں ایکے بعد دیگرے اس کے لیڈران پارٹی چھوڑ کر تنمول میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں گویا کہ مغربی بنگال میں اسمبلی الیکشن سے قبل جو پارٹی بدلنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اسمبلی الیکشن کے نتائج برامد ہونے کے بعد بھی جاری ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے بی جے پی اور تنمول کانگریس کے لیڈران یہ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسرے میں شامل ہو رہے تھے اب صرف بی جے پی لیڈران تنمول کانگریس کا دامن تھام رہے ہیں دراصل کئی ایسے تنمول کانگریس لیڈران جو الیکشن سے قبل بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اب وہ واپس تنمول کانگریس جوائن کر رہے ہیں یا پھر آنے والے دنوں میں جوائن کریں گے بنگال اسمبلی کی سابق ڈپٹی سپیکر سونالی گوہا نے وشتہ بائنس میں کو کہا تھا کہ وہ تنمول کانگریس میں دوبارہ شامل ہونا چاہتی ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے وزیراعلا ممتہ بنرجی کو ایک جذباتی چٹی بھی لکھی تھی اب تنمول چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے والے دو مزید لیڈروں نے ممتہ بنرجی کی پارٹی میں جانے کی بات کہی ہے مالدہ زلے کانسل کی رکن سرلا مرمو کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو گیا اور وہ اب واپس ہی کرنا چاہتی ہیں ان کے علاوہ شمالی دیناجپور سے سابق رکن اسمبلی عمول آچاریہ نے بھی تنمول کانگریس میں واپس ہی کی بات کہی آچاریہ کا کہنا ہے کہ تنمول کانگریس کے سینئر ڈیڈروں کے خلاف جو سی بی آئی کاروائی ہو رہی ہے وہ غلط ہے اور وہ اسی وجہ سے بی جے پی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ناظرین گرامی اس طرح سے جو ہے اس وقت جو کھیل الیکشن سے پہلے بی جے پی کھیل رہی تھی محسوس ہوتا ہے کہ اس میں وہ ناکام ہو چکے اس وجہ سے جو لیڈران وہاں چلے گئے تھے واپس جو ہے تنمول میں آنے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو اس پارٹی میں واپس لیا جاتا ہے یا پھر کہتے ہیں نا کہ وقتی سیاست کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو رہے ہیں اس وجہ سے ان کو نہ لیا جاتا ہے دونوں باتوں کا امکان ہے ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں کسانوں کے آپ کو معلوم ہے کہ کسانوں کا احتجاج ان کا آندولن ابھی ختم نہیں ہوا ہے کرنا کے اس حالات میں بھی جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر جو ہے احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں مرکز کی طرف سے بنائے گئے تین مرکزی ذریع قوانین کے خلاف مشترکہ کسان مورچہ کے چھبیس میں کو یوم سیاہ منانے کے مدنظر چالیس سے زیادہ کسان یونینوں سے منسلک کسان مالوہ سے دہلی کے لئے روانہ ہو چکے ہیں بھارتیہ کسان یونین اکتہ اگرہاں کے جنرل سیکریٹری سکدیو سنگھ کوکوری نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ دہلی میں احتجاجی مظاہرے کے علاوہ یہاں کسان کمبہ اپنے گھر کے باہر سیاہ چھنڈا پھیرا کر اپنا احتجاج درج کرائیں گے کوکوری نے یہ بھی کہا کہ کسانوں میں اس مظاہرے کو دس مرکزی ٹریڈ یونین سمیت مختلف دیگر یونینوں اور تنظیم حمایت دے رہی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ ان کی یونین نے اٹھائیس میں سے پٹیالہ میں ناکامی اور ریاست میں لگائی گئی پابندیوں کے خلاف ہوگا ناظرین اگرامی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ایک مرتبہ پھر کسانوں کا اندولن شباب پر واپس لوٹنے کے لیے تیار ہے ناظرین اگرامی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر آپ لوگ کے سامنے رکھو اور وہ ہے مدیہ پردیش کی زلہ ساگر میں گوشتہ یک مہینے کے دوران کرونا وائرس سے متاثر تین سو دو بچے پائے گئے ہیں ساگر میں واقع بندیل کھنڈ میڈیکل کالج بی ایم سی کے تعلقات عامہ کے افسر ڈاکٹر سومی تراوت نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ گوشتہ یک مہینے کے دوران مجموعی طور پر تین سو دو بچے کونہ وائرس سے متاثر ہوئے جن میں سے پندرہ کے حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ان میں سے چار بچوں کا علاج کے دوران ہی انتقال ہو گیا تشویشناک حالت میں مبتلا بچوں کا مختلف اسپیتالوں میں علاج جاری ہے ہلاک ہونے والے بچوں میں ایک نو ماہ کا شرخار بچہ بھی شامل ہے ڈاکٹر راوت نے بتایا کہ کورنا مضبط آنے والے بچوں میں ابتدائی علامات سردی کے علاوہ الٹی اسحال اور پیلیا کی ہوتے ہیں بچوں میں کورنا وائرس کے بارے میں انتظامیہ زیادہ چوکس ہے اور انتظامیہ نے بھی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے زلہ ساغر کے گھڑھا کوٹھا میں ایک چائلڈ کوویٹ کیر سینٹر بھی خائم کیا گیا ہے زلہ ہیڈکوٹس میں بھی ضروری انتظامات کیے جارہے ہیں تو ناظرین گرامی بتایا جارہا تھا کہ تیسری لہر آئے گی تو بچوں پر محصر انداز ہوگی اس طرح کے افواہیں اور اس طرح کے بیانبازیوں کی بیچ میں اب یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے شرخار بچے اور زائدہ بچوں کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں کرونا ویرس سے متاثر ہو رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اس کے لئے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا اور اس طرح کے چیزوں سے دور رکھنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے اس درمیان میں یہ خبر بھی نکل کر کے آ رہی تھی کہ بچوں کو اپنے موبائل سے دور رکھا جائے اس لئے کہ موبائل کی اس وقت فائی جی ٹیسٹنگ چل رہی ہے یا پھر فور جی کا جو اس کا ایک وائرس ہوتا ہے یا اس کی جو شعائیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سرانداز ہوتی ہیں بچوں کو اس لئے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینا خطرے سے خالی نہیں ہے ناظرین اگرامی آئیے اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جو خبر اس وقت آ رہی ہے فلسطین سے جہاں ایک فوٹو اس وقت آپ کو خاتون کے نظر آئے گی سکرین پر چوالیس سالہ غیر مسلم خاتون حد پیس ہویز نے کہا ہے کہ وہ جب تک زندہ ہیں مسجد اقصہ کی حفاظت کرتی رہیں گی سوٹ ان کی یہ ویڈیو ان کا بیان بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے مقام میڈیا میں اور مقام زبان میں اب تیس ہویز نے مسجد اقصہ کی حفاظت کے لئے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر وقف کر دیا ہے پیشے کے اعتبار سے ہبتیس ایک ٹیچر ہیں وہ مشرقی روشلم میں رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ مسجد اقصہ کی حفاظت کے جرمے اسرائیلی حکومت نے کئی بار ان کو حراسہ کیا اور متعدد بار انہیں گرفتار کیا ہبتیس ہویز نے کہا کہ دو ہزار چودہ سے اب تک اسرائیلی حکومت انہیں اٹھائیس بار گرفتار کر چکی ہے پہلے بار ان کے آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے جب اسرائیلی فوجیوں نے ان کے چہرے سے حجاب نوچ ڈالا اور ان کا ووور کوٹ اتار دیا انہوں نے بتا ہے واقعہ چار سال پہلے ایک اسرائیلی جیل میں ان کے ساتھ پیش آیا تھا اسرائیل کی حکومت نے انہیں دو ہزار سترہ میں تئیس روز کے لئے جیل میں ہی بند کیا لیکن ہبتیس ہویز کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت انہیں ان کی فیملی پر چاہے کتنے ہی ظلم کر لے وہ مسجد اقصہ کی حفاظت کے عظم پر قائم رہیں گی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب اسرائیلی عدالت نے مشرقی روشلم کے شیخ جرہ کے آبادی سے فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنے کا حکم جاری کیا اس پر فلسطینیوں نے احتجاج کیا جوابن اسرائیلی فوج نے رمضہ مبارک کی ستائنسویں مسجد اقصہ پر حملہ کر دیا اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان باقاعدہ مسلح تصادم شروع ہو گیا گیارہ روز تک جارے رہنے والی اس جنگ میں دو سو پچاس سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں شہدہ میں سٹھ سٹھ معصوم بچے اور پینتیس خواتین بھی شامل ہیں اور اس کی تفصیلات آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں بے قیب ناظرین گرامی اس خاتون کی اس بیان کی وجہ سے اس وقت خاتون سرخیوں میں آئی ہے بے قیب ناظرین گرامی آئیے اب آخری خبر آپ لوگ کے سامنے رکھ کر کے اجازتوں اور آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی تمام پلیٹ فارم کس طرح ظالم یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں جاری مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے آواز دبانے میں سماجی رابطے کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک بھی قلیدی کردار دا کر رہا ہے ساریفین کا کہنا ہے کہ فیس بک اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف ساریفین کی پوشٹ ڈیٹ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تہاں فلسطین پر اسرائیلی جاریت کے خلاف ساریفین کی پوشٹ ڈیلیٹ کرنے پر دنیا بھر میں ساریفین نے فیس بک کا بائیکارٹ شروع کر دیا گوگل پلی اسٹور پر فیس بک کی ریٹنگ چار سے گر کر کہ دو آشاریا چھے ہو گئی ہے جبکہ ایپ اسٹور پر ریٹنگ کم ہو کر دو آشاریا چار رہ گئی ہے فیس بک کی جانب سے فلسطین کی حمایت میں کی جانے والی پوشٹ ڈیلیٹ کرنے کے خلاف سوشل میڈیا ساریفین سراپا احتجاج ہیں ساریفین مختلف سوشل میڈیا ایپس پر احتجاج بھی ریکارٹ کروا رہے ہیں ساتھی دیگر ساریفین پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی فیس بک کی ریٹنگ میں کمی کے لیے ایپ پر ون اسٹار کی درجہ بندی کریں اس سے قبل بس فیٹ کی جانب سے اطلاع دی گئی تھی کہ فیس بک کی زیر ملکیت انسٹاگرام نے مقبوضہ بیت المقدس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جھڑپ کا مواد غلطی سے ہٹا دیا تھا خیال رہے کہ اسرائیلی افوان نے جنگ بندی کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ایک بار پھر مسجد اقصاص ملہقہ سہن میں کاروائی کی ہے جس کے وجہ سے کئی فلسطینی زخمیں ہو چکے تھے اور لگاتار اب اسرائیل کے خلاف مختلف ممالک میں غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے بھائی قیب ناظرین اگرام یہ کچھ اہم ترین خبریں تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئیں مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین اعزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات